بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے نائنٹ کلاس کی میٹ فزیک سٹارٹ کی ہوئی یا اردو میڈیم بچوں ہم نے اس کے نمیریکل سٹارٹ کی ہوئے ہیں بچوں میں نے چیپٹر نمبر ون سے لے کر چیپٹر نمبر سکس تک تمام چیپٹر کے بچوں میں نے آپ لوگوں کو نمیریکل کمپلیٹ کروا دیئے اور چیپٹر نمبر سیون کے بچوں میں نے نمیریکل سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور 7.1 سے لے کر 7.4 تک بچو کمپلیٹ کروا دیئے تھے آج ہم کریں گے 7.5 نومیریکل بچو 7.5 ہے ایک طالب علم اپنے انگوٹھے سے 75 نیوٹن کی فورس لگا کر اپنی ہتیلی کو دباتا ہے تو اس کے انگوٹھے کے نیچے 1.5 سینٹی میٹر سکیئر کے ایریے پر لگنے والا پریشر کتنا ہم نے پریشر ملوم کرنا ہے تو بچو جیسے میں آپ کو مثال سے یہ میرے پاس ہے میری یہ ہاتھ کی کیا ہے ہتیلی تو اس انگوٹھے کے ساتھ اس طرح اس نے فورس لگائی ہے اس طرح یہ والی یہ دیکھ لیں یہ میں نے کیا لگا دی اس ہتیلی کے اوپر فورس لگا دی انگوٹھے کے ذریعے یہ دیکھ لیں تو یہ جنسی اس اگوٹھے نے جس طرح فورس لگائی ہے اس اگوٹھے نے یہ والی یہ کیا کہلائے گی فورس یہ فورس ہے اور یہ والا area کہلائے گا یہ کیا ہے اس ہٹیلی کا area ہمیں اس ہٹیلی کا area بھی دیا ہوا ہے اور ہم نے یہ جن سی forest لگائی ہے نا اس انگوٹھے کی forest بھی دیئے ہی ہے تو ہم نے اس کا pressure ملوم کرنا ہے تو بچوں آپ کو سب سے پہلے pressure کا فارمولے کا پتا ہونا چاہیے pressure کا فارمولا ہوتا ہے forest बटा area تو بچوں Fox بھی دیئے ہی ہے area بھی دیئے ہوا ہے ہم نے pressure ملوم کر لینا ہے یہ والا فارمولہ لگا کے تو بچوں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کیونکہ ڈیٹے کے فری کے دو نمبر ہوتے ہیں نومیریکل کے اندر سے تو بچوں ہمیں کیا دے دی اس نے فورس دے دی تو فورس ہمارے پاس کس کے برابر ہے 75 نیوٹن ہے ہمارے پاس تو بچوں اس کے بعد اس نے ہمیں نا ایریا دے دیا کیا دے دیا اس نے ایریا ایریا ہمارے پاس 1.5 سینٹی میٹر کا سکیر ہے تو بچوں سب سے پہلے ایریا فورس دے دی ایریا دے دیا اور ہم نے ملوم کیا کرنا ہے پریشر ملوم کرنا ہے کیا ملوم کرنا ہے پریشر پریشر بچوں ہم نے ملوم کرنا ہے تو بچوں پھر میں دوبارہ رپیٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کیلئے رو جائے یہ ہتیلی ہے اس ہتیلی کے ساتھ اس طرح دبایا اس نے انگوٹھے کے ساتھ اس ہتیلی کو تو اس کے ساتھ یہ انسی فورس لگتی ہے وہ پجتر نیوٹن کی ہے اور اس ایریا کا جونسا رکبہ اس ایریا کا جونسا رکبہ وہ ہمیں ایریا 1.5 سینٹی میٹر سکیر دے دیا اور پریشر ہم نے ملوم کرنا ہے وہ رہا فارمولا پریشر کا فورس بٹا ایریا یہ فارمولا لگا دیں گے تو بچوں سب سے پہلے میں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا فورس میرے پاس پجتر نیوٹن کی ہے ایریا میرے پاس 1.5 سینٹی میٹر سکیر ہے کیونکہ ایریا کا نا جو سب ایریا ہمیشہ میٹر کے اندر ہوتا ہے ایریا کا یونٹ کیا ہوتا ہے لمبائی کا ڈسٹینس ایریا ایک ڈسٹینس ہی ہے نا ایریا کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر تو پہلے ہم اس کو سینٹی میٹر کو نا میٹر میں چینج کریں گے تو بچوں آپ نے توجہ کرنی ہے تو ایریا ہمارا سینٹی میٹر تھا ہم نے اس کو میٹر میں چینج کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے 1 سینٹی میٹر برابر ہوتا ہے 1 over 100 میٹر کے برابر 1 over 100 میٹر کے برابر توجہ کرنی ہے تو بچوں یہ ہمارے پاس ہے سینٹی میٹر یہ سینٹی میٹر کا مطلب کیا سینٹی میٹر سکیر کا مطلب ہوتا ہے سینٹی میٹر ضربے 1 سینٹی میٹر اس طرح سینٹی میٹر کا سکیر برابر ہوتا ہے 1 سینٹی میٹر ضربے 1 سینٹی میٹر پھر یہ ہول کا سکیر ہو جاتا ہے تو بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ سینٹی میٹر کو ملک سکتا ہوں سینٹی میٹر اور سینٹی میٹر تو بچو ہم نے 1 سنٹی میٹر ہوتا 1 over 100 میٹر کے برابر تو میں اس ایریا کو پہلے میٹر میں چینج کروں گا تو بجو کرنی ہے 1.5 ضربے 1 over 100 میٹر ضربے سنٹی میٹر کس کے برابر ہے 1 over 100 میٹر کے برابر ہے تو بچو اوپر کی جانب ضرب کروا دیں گے نیچے کی جانب تو یہ 1.5 100 کو 100 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ 10,000 آجے گا اس طرح کتنا آجے گا دس ہزارے میٹر بن گیا میں نے ایریا کو نا میٹر میں تبدیل کروا دیا بچو یہ تھا سینٹی میٹر کا سکیر ہمیں پتا ہے ون سینٹی میٹر ہوتا ہے ون آور سو میٹر کے برابر ہوتا ہے یہ میں نے ساتھ لکھ دیا تو بچو یہ میرے پاس ایریا بھی آگیا اب کیا کریں گے فارمولہ لگا دیں گے کیا لگا دیں گے فارمولہ توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے پریشر پریشر کا جنسا فارمولہ نا وہ برابر ہوتا ہے فورس بٹا ایریا فورس بٹا ایریا ہوتا ہے فورس ہمارے پاس کس کے برابر ہے پجتر نیوٹن کے پجتر نیوٹن کے اور ایریا ہمارے پاس کس کے برابر ہے ون پوائنٹ فائیو بٹا ہزار دس ہزار بٹا دس ہزار ہے ہمارے پاس اور ہی میں نے ہزار بول دیا تو بچو ساتھ کے آگیا ہمارے پاس ایم کی پاور ٹو تو بچوں ایم کو ایم کے ساتھ ضرب کریں گے ایم کی پاور ٹو آ جائے گی تو بچوں جب ہم اس تقسیم کو ضرب کے اندر لے کے جائیں گے رقم کو کیا کریں گے الٹا دیں گے اس طرح توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے تو بچوں یہ مارے پاس آ گیا پجتر نیوٹن ضربے یہ تقسیم ہو رہی ہے نا تقسیم کو نا ہم نے ضرب کے اندر لے کے جانا ہے تو کیا ہو جائے گا یہ دس ہزار اوپر چلا جائے گا اس طرح اور ون پوائنٹ فائیو نیچے آ جائے گا یہ تقسیم کو ہم نے ضرب کے اندر لے کے جانا یہ دیکھ لیں اور یہ ایم کی پاور اوپر جا کے ایم کی پاور مائنس ٹو ہو جائے گی تو بچوں اس پاور کو اوپر لے کے جائیں گے ایم کی پاور ٹو ہے پلس کی اوپر جا کے پاور ہوگی ایم کی پاور مائنس ٹو تو بچوں ہم کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ اب یہ ہمارے پاس آ گیا پجتر پجتر بٹا یہ آ گیا ون پوائنٹ فائیو ضربے سات ہمارے پاس یونٹ بھی لکھ دیں گے نیوٹن ایم کی پاور مائنس ٹو تو یہ ہمارے پاس ایک دو تیم چار ضربے دس کی پاور چار آ گیا ہمارے پاس بچوں یہ دیکھو نا اس کو میں دس ہزار کو دس کی پاور چار بھی لکھ سکتا ہوں تو بچوں ہم پجتر کو تقسیم کروا دیں گے یا ہم اس طرح پجتر کو تقسیم کروائیں گے ون پوائنٹ فائیو کے ساتھ تو ہمارے پاس آجے گا یہاں پر پچاس نیوٹن ایم کی پاور مائنس ٹو ضربے ٹین کی پاور فور ٹین کی پاور فور آ گی تو بچوں اس زیرو کو ہم نے ختم کروانا ہے اس زیرو کو کیا کروانا ہے ختم تو بچوں بک پہ یہ بھی لکھ دو گے نا پھر بھی آپ کا انصر صحیح ہے تو لیکن یہاں پر ٹین کی پاور فائیو لکھا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا جس کا کوئی شاریاں نہیں ہوتا اس کا آخر پہ ہوتا ہے تو اس شاریاں کو ایک ڈیجر اس طرح موو کروا دیں گے تو یہ میرے پاس آجے گا فائیو ضربے داس کی پاور وان اور ضربے داس کی پاور فور اور نیوٹن ایم کی پاور مائنس ٹو آگی مارے پاس تو بچھو یہ میرے پاس کیا آگیا پریشر مساوی پانچ تو بچھو بیس کیا ہے سیم بیس سیم ہو نا ضرب کے اندر پاوریں جمع ہو جاتی ہیں تو یہ دس کی پاور آگی وان پلس چار بیس ایک رکھ لیں گے پاور کو جمع کروا دیں گے ضرب کے اندر تو ساتھ آگیا ہمارے پاس نیوٹن ایم کی پاور مائنس ٹو تو بچھو یہ میرے پریشر کو ہم پی سے بھی ظاہر کرتے ہیں پریشر کو پی سے فائیو ضربے دس کی طاقت پانچ آگی چار اور ایک پانچ نیوٹن ایم کی پاور مائنس ٹو تو بچھو یہ کیا آگیا ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس نمیریکن نمبر سیمن پوائنٹ فائیو اگر بچھو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضروری یاد رکھنا